السلام علیکم and welcome back to another video of our dart programming language course اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے strings کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ dart میں انٹیجر اور ڈبل ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے strings کے ساتھ کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے string is basically جو کہ ہمارے پاس numbers characters کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس کے اوپر consist کرتی ہے تو ہم ابھی سب سے پہلے اپنا ایک string variable create کرتے ہیں because previous lectures میں ہم ایسے پہلے تو کر چکے ہیں string کا variable create کرنا مگر اب میں دوبارہ سے ایک string کا variable create کرتا ہوں سب سے پہلے ہم نے data type دینی ہے data type میں ہم نے یہاں پر بتایا ہے کہ ہماری data type ہے وہ string ہوگی اور اس کے بعد obviously ہمیں اپنے variable کا name دینا ہوتا ہے اور variable کا name کچھ بھی ہو سکتا ہے بس آپ نے names کی convention کو follow کرنا ہے name کے rules کو follow کرنا ہے تو name کے rules کی ویڈیو میں نے already upload کر دی تھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی تو ہم اپنے variable کا name دیں گے جیسے i can say country and then i can assign the value immediately یہاں پر پہلی line میں ہی line number 2 پہ ہی assign کر سکتے ہیں مگر اگر آپ new line پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب پہلے آپ create کر لیں پھر initialize کر لیں اور پھر یہاں پر میں اپنا country کا name دے دیتا ہوں so let's say i enter it here in England ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے let's suppose country کا name دے دیا ہے اور یہ اس طرح سے میں نے اپنی string variable create کر لیا اور لازمی نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر start میں string specify بھی کرنا ہے جیسے آپ کو بتا ہے کہ dart loosely program loosely typed programming language ہے تو آپ var type کر کے یہاں پر city اس طرح سے بھی enter کر سکتے ہیں so میں ایسے t name یہاں پر enter کر دیتا ہوں let's suppose London ٹھیک ہے so یہ دو variables میں نے create کی ہیں دونوں کی types strings ہیں because یہاں پر جو value میں نے enter کی ہے وہ single quotes میں ہیں اور یہاں پر ایک question اور آتا ہے کہ کیا آپ صرف single quotes کا استعمال کر کے ہی values کو enter کر سکتے ہیں کیا کوئی اور type بھی ہے مطلب آپ double quotes سے بھی کر سکتے ہیں بالکل آپ double quotes سے بھی کر سکتے ہیں so یہاں پر میں ایک اور variable create کرتا ہوں اس کا نام ہم دے دیتے ہیں street and street name can be street for and so this is again single quotes ہے مگر اس کو ہم double quotes میں move کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے double quotes use کرنے ہے start میں تو end پہ بھی آپ کو double quotes ہی use کرنے پڑیں گے اور یہ جو yellow color کا sign آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ indicate کر رہا ہے کہ آپ نے اس variable کو create تو کر لیا ہے مگر use نہیں کیا so یہ اس وجہ سے آپ کے پاس یہ error آ رہا ہے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اس کے بعد ہم نے جب string create کرنا سیکھ لیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو use کیسے کرنا ہے obviously یار use کرنے کے لیے آپ manipulation کرتے ہو ui پہ دکھانا ہے for example اگر آپ نے کوئی application بنائی ہے وہاں سے آپ نے data screen کے اوپر دکھانا ہے تو string کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے مگر string کے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ string interpolation کیا ہوتی ہے یہ تو ہم نے اب میں یہاں پر comment بھی کر دیتا ہوں یہ ہم نے کیا سیکھا string creation and value assignment یہ ہم نے اس particular ابھی اس تک ہم نے یہ سیکھا اب ہم ایک اور نیا concept سیکھتے ہیں وہ ہے string interpolation ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں کبھی کبھی let's suppose ہم نے ایک بڑی string بنانی ہے based on the existing string تو ہم کیا کر سکتے ہیں string interpolation کا استعمال کر سکتے ہیں اور string interpolation کیسے استعمال کرنی ہے یہاں پر ہم پہلے let's suppose میں نے ایک اور variable create کرنا ہے that is address اور address آپ کو پتا ہے country, city, street کے اوپر exist کرے گا تو ہم اس کو combine کر سکتے ہیں ان تینوں strings کو ان تینوں strings کو combine کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کہلیں کہ وہ string interpolation کہلا سکتا ہے so ایک ہوتی ہے concatenation اور ایک ہوتی ہے interpolation یہ ہم interpolation دیکھنے والے concatenation ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی plus sign کر کے ہم نے وہ combine کر دیا تو concatenation کی example پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں but میں I think directly interpolation پہ بھی آپ کو لے کے جا سکتا ہوں so for example یہاں پر میں single quotes میں یہ put کرنا چاہتا ہوں user address is اور یہاں پر میں street سے start کرتا ہوں پھر city name input کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد country name تو میں یہ کیسے کروں گا user addresses یہاں پر special sign آپ کو input کرنا پڑے گا dollar sign اور dollar sign کے اندر آگے آپ کو value جو variable کی name ہے وہ specify کرنا پڑے گا so user addresses سب سے پہلے ہمارا goal تھا کہ street ہم show کروانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ street یہاں پر input کیا نا تو یہ کیا ہوگا کہ user addresses جو بھی street variable کی value ہوگی وہ اس کے اندر خود با خود adjust ہو جائے گی substitute ہو جائے گی تو میں یہاں پر print اگر کرتا ہوں print address تو میں یہاں پر اس کی value output میں دیکھ سکتا ہوں right side کے اوپر ابھی ہم اس code کو run کر رہے ہیں پہلی دفعہ کبھی کبھی یہ again آپ کو پتا ہے کہ problem کر جاتا ہے user addresses 4 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری value successfully substitute ہو گئی ہے اگر ہم اس variable میں تھوڑی سی گڑ بڑ کر دیتے ہیں e کو cut کر دیتے ہیں تو اگر ہم اس کو دوبارہ سے run کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے یہ یہاں پر errors دے رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کا variable exist ہی نہیں کرتا تو جب exist نہیں کرتا تو پھر وہ کام کیسے کرے گا user address is street یہ ہم نے دے دیا اور اس کے بعد ہم comma put کرتے ہیں comma put کرنے کے بعد ہم city کا name input کرتے ہیں so dollar sign city rule is dollar sign آپ کو use کرنا ہے تو پھر dart کو پتا چلے گا کہ یہ variable کسی کی بات ہو رہی ہے اور وہ find کرے گا کہ اچھا city variable کی value کیا ہے سو user address is street comma city تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ آگیا پھر اس کے بعد comma again مثلا comma تو لازمی نہیں ہے نا یہ تو بس ہم نے string بنانے کے لیے comma add کر رہے ہیں بیٹ آپ کو میرا خیال ہے کہ concept سمجھ میں آگیا ہوگا کہ string interpolation کس بلا کا نام ہے یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے رائٹ سائٹ پر آپ کو دیکھیں کہ user addresses street for london england سارا کچھ شو ہو گیا which is good اور end پہ ہم ایک dot بھی put کر دیتے ہیں which is nice اب یہ string interpolation کی example ہے string substitution آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک string میں سے اگر ہم نے values کو dynamically لے کر آنا ہے دوسرے variables کی base پہ تو ہم لے کے آسکتے ہیں اگر میں یہاں پر variable کی chain کر دیتا ہوں یہاں پر پاکستان کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں lahore کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا کہ جو بھی value یہاں پر ہوگی وہ یہاں پر right side پر ہمارے پاس show ہوتی جائیں گی variable کی value کے حساب سے call string interpolation یہ بھی concept آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے future میں آنے والے دنوں میں ہم نے بہت شیئر کروں گا تو آپ لوگ ویب سائٹ کو بھی استعمال کر دیکھے گا اس کا کیسا response آتا ہے شیئر کرنے کا بتانے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ dart کی value بہت زیادہ اگر آپ اس کو properly سیکھ لیتے ہیں تو آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں آپ mobile apps بنا آسکتے ہیں android ki ios کی اور اس سے کافی اچھی earning generate کر سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ آپ services بھی provide کر سکتے ہیں services کیسے provide کرنی ہے dart flutter کے clients کیسے ڈھونڈ ہے آنے والی دنوں میں بھی میں cover کرتا رہوں گا تو جھڑے رہی اور اس کو ضرور end تک سیکھئے نئے ویڈیوز کو edit نہیں کر رہا تو یہ جیسے آرہی ہیں کوئی cut shut نہیں آیا because time بہت زیادہ لگتا ہے تمہیں time بچانے کیلئے cut نہیں لگاتا کوئی editing نہیں کرتا so string functions کے اوپر ہم بات کرتے ہیں string functions کیا ہے کہ دیکھے جیسے ہم نے data type لیٹ کرنے کا 10 value log value calculate کرنے کا اگر ہمیں دوبارہ سے function بنانا پڑے گا تو یہ headache ہوگی اسی طرح سے string کے بہت functions exist کرتے ہیں ہمارے جو کہ documentation میں دیکھ سکتے ہیں بات یہاں پر documentation کا link میں description میں add کر دوں گا وہاں پر سارے string کے functions آپ ہم نے اس کو uppercase میں show کروانا یہ ابھی سارے کیا ہیں lower اور uppercase mixture ہے بات میں اس کو صرف uppercase میں show کروانا ہے تو میں کیسے کر سکتا ہوں کہ address .to uppercase so یہ میں to uppercase کر رہا ہوں تو اس کا value ہے address کی uppercase convert ہو جائے اور اس value return ہوگی یہ function جو value return کرے گا وہ value ہم print کو pass کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے فنکشن سے confused ہیں تو آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں فنکشن کے اوپر بھی ویڈیوز بناؤں گا top right corner میں آپ کے پاس link بھی آجائے گا اگر اس کی ویڈیو میں کروانی ہے تو پھر کیا ہوگا تو lower case میں کروانے کے لیے again وہی method ہے address dot to lower case اور یہ ہمارے پاس یہاں پر آگیا سو اب ہم کیا کریں گے کہ دوبارہ سے run کر کے دیکھ لیتے ہیں lower case میں سارا آجائے گا پھر ہمارے پاس بہت سارے function exist نہیں تو میں یہاں پر contains کا function use کر سکتا ہوں so میں address dot contains اور contains کے اندر میں یہاں پر اپنی string enter کروں گا جو میں سارج کرنی ہے سو میں نے یہ سارج کیا address اور یہاں پر میرے پاس اس کی value جو ہے وہ میرے پاس return میں آجائے گی تو یہاں آئے گا because address جو ہم سارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ dart سے پوچھ رہے ہیں کہ address کی جو word ہے کیا یہ اس میں exist کرتا ہے جو ہماری address کی string ہے تو the answer is true meaning کہ جی واقعی میں یہ exist کرتا true is by the way boolean data type تو اگر ہم یہ سارج کرتے ہیں user okay not this اگر ہم یہاں پر سارج کرتے ہیں user address تو یہ بھی again it's not just word i just want to show you کہ یہ پر پوری پوری آپ سینٹنسز بھی سارج کر سکتے ہیں اور اگر تھوڑی سی بھی hair پھر ہوگی lower case بھی ہوگا میرا خیال ہے یہ match نہیں کرے گا یہ exist نہیں کرتا اب ہمارے پاس یہ فالز آ رہا ہے so this is the example of contains function میں suggest کروں گا کہ آپ سارے functions دیکھیں documentation میں جا کے اور ان کو one by one practically دیکھیں programming Practical کا نام ہے Practically اگر آپ نہیں کریں تو fail ہو جائیں کامیاب دیکھیں دارٹ پیٹ پہ ضرور کر دیکھیں پھر اس کے بعد ہم index off کا function بھی try کر سکتے ہیں so let's suppose ہم نے check کرنا ہے کہ جو address کا world ہے وہ کس index پہ exist کرتا دیکھیں جب string create ہوتی ہے نا تو اس کے ہر character کا ایک index ہے یہ u ہے وہ 0 index پہ ہے یہ s one index پہ ہے e جو ہے second index پہ ہے r third index پہ ہے and so on یہ سارا ایسے ہی چلتا رہے گا تو ہم یہاں پر type کرتے ہیں variable let's suppose index is equals to ضروری نہیں ہے index variable name رکھنا ہے میں ویسے index رکھ رکھ رہا ہوں then میں یہاں پر کرتا ھو address index off پہ 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 سپوز ھو ایڈریس ضروری نہیں ہے آپ پورا word enter کرنا ہے آپ single character بھی کر سکتے ہے پورا sentence بھی کر سکتے اس کا index find کرنے کے لیے میں یہاں پر print ہے اس کو میں پہ کر دیتا ھو index variable 4 & 5 اس کا مطلب ہے اس نے 5 بتا دیا جو اپنا 1st کریکٹر اس نے بتا دیا کہ آپ کا جو ایڈریس والا جو آپ نے index فائنڈ کرنے کی کوشش 5 کے اوپر exist کرتا ہے so this is how it works اگر آپ نے کسی string کی length فائنڈ کرنی ہے تو وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں so for example میں اگر address.length کرتا ہوں تو میرے پاس یہ output دے دے گا کہ اس string کے اندر کتنے کریکٹرز ہیں so یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے پاس 43 آگیا 43 کریکٹرز ہیں ہمارے پاس جو اس string میں address string میں so string is a combination of characters اور کریکٹرز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے numbers بھی ہو سکتے ہیں underscores بھی ہو سکتے ہیں special characters بھی ہو سکتے ہیں وہ یہ alphabets بھی ہو سکتے ہیں so یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس sub string کا بھی function ہے آپ اگر ایک string کا کچھ part نکالنا چاہتے تو کیا سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ اس کا final result کہاں پہ ہوگا بھائی پیسے کمانے والا کام کہاں پہ ہوگا تو یار حوصلہ رکھیں programming سیکھیں یقین کریں آپ لوگ اگر اس کو سیکھتے ہیں تو اس کی earning potential بہت زیادہ ہے programmers زیادہ earn کرتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ earning میرا خیال ہے programmers کی ہوتی ہے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں so thank you so much for watching and I will see you in the next one please like comment ضرور کریں comment کرنے سے اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں آپ نیچے comments میں mention کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ lecture دیکھ لیا ہے آپ next lecture کا ویٹ کر رہے ہیں جب آپ comment نہیں کرتے جب آپ interact نہیں کرتے تو میری بھی کوئی motivation نہیں ہوتی کہ میں اتنی محضت کر کے آپ لوگوں کے پاس lecture لے کے آؤں upload کروں اس کی thumbnail design کروں SEO کروں یہ وہ کروں تو اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں please interact کیا کریں اور subscribe کرنا مت بھولے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ